ایک حدیعہ دیتا ہوں زندگی بھر کے لئے اس کا اپنا معمول بنا لو اللہ چاہے گا تو بہت فائدہ ہوگا اور وہ یہ کہ روزانہ چوبیس گھنٹے میں سو مرتبہ سور اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو آسان طریقہ یہ ہے کہ ہر فرص نماز کے بعد بیس بیس مرتبہ پڑھ لو تو پاس نماز کے بعد پڑھو گے تو سو مرتبہ ہو جائے گا انشاءاللہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو دعا مانگو گے اللہ اپنی دعا قبول کرے گا جو دعا مانگو گے یہ میرا تجربہ ہے سور اخلاص کی فضلتیں تو بہت ہیں صحیح حدیثوں میں اس کا تو کوئی انکار کری نہیں سکتا بمبئی میرا بیان ہوتا تھا نواب مسجد میں تو نواب مسجد میں بیان ہونے کے بعد میں نکلتا تھا تو ایک مرتبہ ایک لڑکی وہ کھڑی ہوئی وہ نے کہا ابو جی ابو جی بھیڑ ہوتی تھی کہا ابو جی ابو جی میرے لئے دعا کر دو پردیمی تھی کہا کیا کرو بیٹا دعا تیرے لئے کہ میری عمر اٹھائیس سال کی ہو گئی اب تک جو ہے میرا رشتہ ہوا نہیں ہے آپ دعا کرو آپ دعا کرو تو میں نے کہا کہ میں کروں گا دعا لیکل بیٹا ایک وزیفہ بتاؤں تم کرو گی یہ کہا ابو جی میں ضرور کروں کی میں نے کہا روزانہ سو مرتبہ سور اخلاص پڑھنی ہے کہ عادت ڈال لے بیٹا چوبیس گھنٹے میں ایک ساتھ پڑھنے کے ضرورت نہیں ہے کبھی دیس مرتبہ پڑھ لیا کبھی پندرہ مرتبہ پڑھ لیا کبھی جو روٹی باناتے باناتے پڑھ لیا کبھی پانی بھرتے پڑھ لیا سو مرتبہ کا کوٹا چوبیس گھنٹے میں پورا ہونا چاہیے اگر آپ یک ساتھ نہیں پڑھو تو دیس سے پندرہ ملٹ لگتے ہیں زیادہ نہیں لگتے اوٹ نے کہا ابو جی پڑھوں گی لیکل بلو جی ایک سوال کیا ہر مرتبہ بسم اللہ رحمہ الرحمہ الرحمہ رحمہ الرحم پڑھو خیر وہ جو ہے اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میرے ہاتھ میں اچھا خدا کی شان جب میں بات کر رہا تھا تو میرے ہاتھ میں تصویح تھی میری تصویح میں نے کہا بیٹا بیٹا یہاں 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 تو پابندی سے پڑھے گی یہاں کہ ابو جی بالکل پڑھوں گی اس لئے کہ مجھے رشتی کی ضرورت ہے بھائیوں کے ساتھ بیہنوں کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ کب تک میں اپنی زندگی گزاروں میں چاہتی ہوں کہ کہیں میرا ڈھنکہ رشتہ ہو جائے تو میں نے کہا یہ جو میں نے تجھے وظیفہ بتایا ہے یہ جاندار شاندار مالدار وظیفہ ہے جاندار شاندار مالدار جس کو میں نے بتایا اس کے ضرورت اللہ نے پوری کیے اور یہ میری تصویح ہے یہ میں نے کہا یہ میری تصویح بھی جاندار شاندار مالدار تصویح ہے یہ میں نے اس کو کہا کہ میری تصویح جو ہی بھی جاندار شاندار مالدار تصویح یہ بھی میں تجھے ہدیہ دیتا ہوں یہ لے لے تو اس پر پڑھتی رہنا ہاں ابو جی اس نے لیا اپنے آنکھوں سے لگایا چلی گئی دوسرے سال میں پہنچا تو وہی لڑکی ایک لڑکا لے کر کھڑی تھی بچہ اب میں بیٹھا تو کہا ابو جی ابو جی تصویح دکھا رہی تھی کہ ابو جی میں نے کہا تو بچوں نے کہا کہ شاید گزشتہ سال والی ہے بیٹا کیا ہوا یہ کہا ابو جی الحمدللہ جاندار شاندار مالدار آپ کا وظیفہ اور جاندار شاندار مالدار آپ کے تصویح اس کے برکت سے اللہ نے مجھے شوہر بھی دیا اللہ مجھے اولاد بھی دی اور اللہ نے مجھے بہت مال دیا تو میں نے کہا دیکھ بیٹا یہ اللہ نے مال دیا ہے تو اس کا اسٹوک مت کرنا اسٹوک کرے گی تو اسٹوک ہو جائے گا خرچ کرتی رہنا پھر اس نے کہا ابو جی خوشخبری اور سنو یہ کہا سنو یہ کہا میرے ایک محلے میں بمبئی میں کئی جگہ پر رشتے دار ہیں سہیلیاں ہیں وہ میرے پاس آتی تھی اور کہتی تھی کہا رہا حلیمہ اس کا نام حلیمہ تھا ارہ حلیمہ تو تو اتنی سمارٹ نہیں ہے تیری شادی کیسے ہو گئی میں ہم تو کتنی سمارٹ ہیں ہمارے شادیہ نہیں ہوتی تو میں کہتی تھی جاندار شاندار مالدار پھر اپنا جی ایک قصہ سناتی تھی میں روزانہ یہ سو مرتبہ سور اخلاص پڑھتی ہوں لیکن تو بھی پڑھ تو ابو جی کئی لڑکی کو شادیہ ہو گئی یہ فضلت ہے اس کی اب یہ میرا ہاتھ مجھے تصویہ جاندار شاندار مالدار یہ ہمارے سرفراز کو دے رہا ہوں تو یہ آپ لوگوں کو میری طرف سے حدیہ ہے پڑھو گے انشاءاللہ چوبیس گھنٹے میں سو مرتبہ پڑھنا کوئی بڑی چیز نہیں ہے اس کے بعد اللہ اللہ تعالی سے جو کہو گے اللہ تعالی آپ کو دے گا اور آج یہ نیت کرو کہ اب انشاءاللہ ہمیں دین کا کام اللہ کے لیے کرنا ہے روزانہ صرف ایک نیت کرنی ہے آپ کو چوبیس گھنٹے میں ایک مرتبہ